یہودیت کا موضوع بڑا اہم مجھے کہ مدینے والوں نے رسول خدا کو بغیر دیکھے ایمان لا دیا لیکن مکہ والوں نے ایمان نہیں دیا اسی مدینے میں جناب سیدہ کو تبعہ فضل کیا دیتی ہے حدیث معصوم امام محمد اباقر فرمائے کربلا کے واقعے میں اور مولا علی کے قتل میں یہودیوں کا حق آج تک ہم نے یہ جملہ تو سنا کہ مولا فرماتے ہیں پسطو بے رب القعبہ قعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہوئے دوسرا جملہ کسی نے نہیں سنی امام نے کہا فستو بے قعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب اور اس کا بعد کا جملہ تھا اس یہودی کے بیٹے کو جا کر پکڑو عرب اپنا تعارف والد سے کرواتے تھے یہودی اپنا تعارف نماز سے کرواتے تھے لفظ شمر جو ہے یہ عربک بڑھنے شمر عبری زبان کا لفظ ہے شمر کا مطلب ہے قصہ گو قصہ بیان کرنے والدہ جب آپ سارے لنکس پڑھیں گے اسلام میں یہودیت کا کتنا اثر ہے آپ پریشان ہو جائیں گے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں سلوات پڑھیں محمد وعال محمد یہودی بہت عرصہ پہلے مدینے میں آئے ان کے تقریباً بارہ قبیلے تھے جب ان پہ حملہ ہوا یعنی حضرت عیسیٰ کے جانے کے ستر سال بعد ان کی عبادت خواہ کو جناب سلیمان کا جو معبت تھا اس کو سارا تحسنیس کر دیا گیا تو تباہ کر دیا گیا تھا ان کے پاس کچھ پیشنگ ہوئیاں تھی کہ نبی آئے گا سرزمین تیمہ پر اور خدا وحی کو عرب میں نازل کرے گا ان کا عقیدہ کی یہ تھا کہ نبی تو ہم سے یعنی آل ابراہیم سے آئے گا ہے تو یہ وہاں سے پوچھ کر کے آئے ہجرت کر کے آئے سرزمین تیمہ مدینے کو کہا جاتا تھا تینوں قبیلے آ کر وہاں بس گئے کہ ظاہرہ ہم وہی پر رہیں گے اور رسول ہمی سے ہوں گے اور کیونکہ عرب میں رہیں گے تو وہی بھی کس میں ہوگی عربی میں ہوگی انکار کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تاور ہر چیز جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے لیکن نہیں مانی ہے کس وجہ سے اسی تأثب کی وجہ سے یہ تأثب انسان کو تباہ و برباد کا شیخ خوخیت کا تأثب جو عرب جاہلیت میں تھا کہ رسول خدا نے جنال عسامہ انیس سال عمر ہے فرما اس کے لشکر میں جاؤ اور جو نہیں جائے گا وہ ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے یا رب کے بڑے بڑے لو بڑے بڑے صاحب ہی نہیں گئے کیوں نہیں گئے بھائیس جوان کی سر براہیمم کیسے جا سکتا ہے حضرت علی کو خلیفہ کیوں نہیں مان رہے تھے جوان تھے شیخ خوخیت اسی شیخ خوخیت کی وجہ سے کیونکہ اگر جوانی میں نبوت کا اعلان کرتے عرب اسے نبی نہ مان کرتے اللہ نے کہا چھوڑا چالیس سال کو کروز کر لیں اس درجے پہ کیونکہ ثقافت عربی تھی انسان کلچر سے جدہ نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ عرب عرب کلچر سے جدہ نہیں تھا جو پاکستان میں رہتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے میں اپنے کلچر سے جدہ نہیں ہے جو جہاں پر رہتا ہے کہ ایسی سوچ ہو رکھتا ہے پنجاب کی اپنی سوچ ہوگی بلوچستان کی اپنی سوچ ہوگی قبائل کی اپنی سوچ ہوگی دین اسلام اپنی جگہ پر لیکن انسان کے فیصلوم اس کی سوچ اور اس کے تاثبات کیا ہوتے ہیں تو تین قبیلے تھے جن کے درمیان تھے بنی قریدہ بنی قیقہ بنی نظیر یہ سارے وہاں پر آ کر کیا ہوئے جمع ہو گئے اور فرما یہ مسلمان بار بار جاتا تھے ان سے پیشنگوئیاں پوچھتے تھے کچھ چیزیں قرآن میں جیسے امہات المومنین کا مسئلہ ہے وہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی ازواج تمہاری ماں کی طرح ہے اب یہ ایک مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے ماں کی طرح کیا مطلب اس کا مطلب اگر نبی کی زوجہ کسی امتی کے سامنے پردہ نہ کرے اس پر جائز ہے جائز نہیں ہے اسے عجاب کرنا ہے عجاب کی آیتیں بھی آئیتیں تو پھر ماں کیسے ماں تو بچے سے عجاب نہیں کرتے ماں کیوں کہا گیا ایک صحابی ہیں جنابِ طلح ابھی آیت نہیں اتنی تھی انہوں نے کہا کہ رسول خدا کے جانے کے بعد نبی کی فلانس ہو جائے جب وہ بیوہ ہو جائیں گی ہم اسے شادی کرنے گی یہ بات رسول خدا تک پہنچی رسول خدا بہت غمغین ہوئے فوراں جبرائیم نے آیت میں کہے مسلمانوں نبی کی ازواج تمہاری ماں کی طرح ہے صرف اس مسلم یعنی اگر کسی کو طلاق رسول خدا سے لینی ہے زندگی میں لے لے اور شادی کرنی جا کر کر لے لیکن اگر نبی کے نکاح میں رہیں اور رسول کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کسی سے بھی شادی کرنا حرام ہے جس طرح ماں سے شادی کرنا حرام ایک مسلم ہے یعنی شادی کے مسلم میں تمہاری ماں کی طرح ہے تم شادی نہیں کر سکتے اب یہ ایک مسئلہ ہے نا قرآن کا ایک آیت اتری ہے بھئی اگر کسی پر حکم ماں آتا آئے تو ہمیں دیکھنا ہے کن کن احکام میں وہ ماں آئے ماں سے انسان حجاب نہیں کرتا لیکن نبی کی زوجہ پر حجاب واجب ہے باہر لے کرنا ایک مسئلہ میں مسئلہ نکاح میں ان سے کرنا بہت سارے سے مسائل ہیں جن کو انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد ملتا ہے ایک مرتبہ جناب عمر رسول خدا کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ایک تورات کا نسخہ تھا اس کو پڑھنا رسول خدا کے سامنے شروع کیا جیسے رسول خدا نے تورات کا نسخہ جیسے عمر نے پڑھا رسول خدا بہت قضبناک ہوئے اور وہ نسخہ ان سے لیا اس نسخے کو پھار لیا اور نبی نے فرمایا کہ کبھی بھی یہودیوں کی تعلیمات کو نہ پڑھا کر اب یہ حوالہ دے رہا ہوں میں مسند حمد ابن حمبر تیسری جلد ہے صفحہ 387 اس میں جناب عبو بکر عمر کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ تورات رسول خدا کے سامنے پڑھی اور کہ آپ کو نہیں پتا کہ رسول خدا نے منع کیا ہے کہ یہودیوں کے پاس جایا نہ کرو یہ تاثیر بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے صحابیوں میں یہ چیز ہے کنز الامال اہل سنت کتاب پہلا جلد ہے صفحہ 371 اس میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس کوئی صحابی یہ نسخہ لے کر رسول خدا نے اس نسخے کو جلا دیا اور یہاں تک فرمایا کہ جو یہودیوں سے نسخے لیتا ہے ان سے نسخے نہ لیا کرو پوچھا ہے رسول اللہ کیوں فرمایا کیوں کہ وہ بھی حلاق ہو گئے اور اگر تم بھی ان کی پیروی کرو گے تم بھی حلاق ہو جاؤ گے حلاقت کا مطلب ہے یعنی معرفت اللہ نے ان سے رہی ایک حلاقت جسمانی ہے ایک حلاقت معرفت ہی ہے یعنی وہ لوگ حلاق ہیں جو معرفت الہی سے کیا ہیں بہت دور ہیں تو فرمایا کبھی بھی یہودیوں کے دروازے پہ نجھ آیا کرو ان سے مسلمانی لیا کرو سرواز پڑے محمد وعالی محمد اور آپ کو تأجب ہوگا سب سے زیادہ حدیثیں جو اہل سنت کی کتابوں میں یہ بھی ایک بڑا بگ کوئشن وہ ان لوگوں سے ہے جو یہودی تھے اور بات میں کیا بنے مسلمان بنے یعنی مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنا اس شخص حدیثیں آئیں جو بعد میں مسلمان بنا ان میں سے ایک کا نام تھا کعب الاحبار یہ بھی یہودی تھا اس کے بعد مسلمان بنا در منصور پہلی جلد صفا نبے اس میں ملتا ہے کہ جناب عمر اہل کتاب کی محفلوں میں جایا کرتے تھے اور ان سے مشورے بھی لیا کرتے تھے اب یہ جلد بتا رہا ہوں تاریف تبری پانچویں جلد ایک سو سترہ اس میں بھی ملتا ہے کہ وہ جاتے تھے اور ان سے ملتے تھے اور جناب عمر نے یہ تاریف تبری لکھتا ہے کہ ایک یہودی سے پوچھا یہ کعب الاحبار کی بات بتا رہا ہوں کعب الاحبار کو کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ تم خود ہمیں بتاتے تھے کہ یہ نبی ہے اور حکومت قائم کرے گا سب کچھ تم نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں صرف قرآن کی وجہ سیمان نہیں لاتا کہ کیوں کہ پہلی بات ایک تو قرآن میں آیت آئی ہے ہماری توہین کی گئی ہے کہ یہودی گدھوں کی طرح ہیں تورا تو اٹھاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ تو اس قرآن کو لانے والے جناب جبرائیل ہیں یہ دوسرے جناب جبرائیل کو جبرائیل کو ہم نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے کہ یہ جبرائیل جتنی بھی آیتیں لاتا ہے ساری جہاد کی آیتیں لاتا ہے مارنے والی آیتیں لاتا ہے تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ من کہانا عدو ون جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے یہ جبرائیل جو بھی لاتا ہے وہ اذن اللہ لاتا ہے اور یہی جبرائیل ہے جو پچھلے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے اسی نے عیسا کی تصدیق کی اسی نے موسا کی تصدیق کی تو لہذا تم جبرائیل کے دشمن نہ بنو یہی کعب الہبار اور شلم جاتا ہے فلسطین جاتا ہے اور ملتا ہے تاریخ میں اختلاف کوئی کوئی نے دس سال کوئی کہتے ہیں ایک سال کے بعد یہ پھر واپس آتا ہے واپس آنے کے بعد یہ مسلمان بنتا ہے اور مسلمان بننے کے بعد خلیفہ دوم کا سب سے بڑا مشہیر بھی یہ بن جاتا ہے جب فلسطین میں جناب عمر نے حملہ کیا یہی شخص جناب عمر کے ساتھ ہے اور اسی نے مسجد الاخصہ کو فلسطین میں تعمیر کروا لیے اور کہا یہ مقدس جگہ ہے اور یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے لقب فاروق جناب عمر کو ملا لقب صدیق فلسطین خلیفہ کو ملا اب یہ خود اہل سنت کتاب لیتے ہیں طبقاتِ کبراہ ابن شہاب کے تیسری جلد صفہ دو سو ستر تاریخِ مدینہ تُدمشق جلد نمبر فوٹی فور صفہ نمبر ففٹی ون تاریخِ تبری جلد دو صفہ دو سو سکسٹی سیون اسد الغابہ فی معرفت السحابہ یہ بھی ان کی کتاب ہے جلد چار صفہ ففٹی سیون اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے جناب عمر کو لقب فاروق دیا وہ اہل کتاب دیا سب سے پہلے جنہوں نے ان کو لقب دیا وہ کون تھے اہل کتاب تھے یہودی تھے جو انہوں نے ان کو لقب دیا اور دوسرا کہتے ہیں کہ جو صدیق کا لقب آئے وہ بھی کنوں نے دیا اہل کتاب نے دیا حالانکہ یہ دونوں لقب قرآن کے آیت کہتے ہیں دونوں لقب جناب حارون کے لقب ہیں کہ قرآن کہتے ہیں اس کے پاس ایک صفت صدق ہے یا جناب حارون حضرت موسیٰ کے جانے شیر وہ صدیق آئے دوسرے ان کی صفت تھی اللہ نے ان کو فرقان عطا کیا رسول خدا نے فرما یا علی انت منی بمنزلت حارون بن موسیٰ اثر بتا رہا ہوں آپ کو یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ نہیں سناتے اپنے لوگوں کو اور نقل کرنے والے دو بڑے امام ہیں امام مالک اور امام شافعی اہل سنت کے بہت دو چاری فرقے ہیں ان میں سے دو بڑے امام ہیں یہ نقل کرتے ہیں حدہ سنی ان مالک ان یحییٰ ابن سعد ان عمرہ بنت عبد الرحمن یہ موتع مالک میں بھی ہے جلد دو صفہ نبر نو سو تریتالیس کتابیں ام شافعی میں بھی ہے جلد سات اور صفہ دو سو اکتالیس میں ان ابا بکر دخل علا عائشہ جناب ابا بکر عائشہ پہ داخل ہوئے وحی التشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی ان کی طبیعت خراب تھی جو بھی تھا جناب ابا بکر شکایت کر رہی تھی اپنی طبیعت سے طبیعت ان کی نازاز تھی وَيَهُودِيَ تَرْقِحَا اور ایک یہودی خاتون ان کے اوپر کچھ پڑھائی کر رہی تھی وہ شکایت کر رہی تھی فَقَالَ عَبَابَكَرْنِكَا اِرْقِحَا بِكِتَابِ اللَّهِ اگر اس کی طبیعت خراب ہے تم کتاب اللہ سے پڑھو اب اکثر لوگ سمجھتے کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے تفسیر اپنا عین فی شر بخاری میں عمدت الغاری فی شر البخاری میں جلد اکیس اور دو سو باسٹھ مصفہ یہ خود لکھتا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد کیا تھا کہ ابا بکر روس یہودی خاتون ہے یہودی خاتون ہیں وہ کچھ پڑھ رہی تھی اور انہوں نے کہا اِرْقِحَا بِكِتَابِ اللَّهِ ان کی طبیعت خراب ہے کتاب اللہ سے کچھ پڑھوکا کتاب اللہ سے مراد کیا فَقَالَ عَبَابَقْ اِرْقِحَا بِكِتَابِ اللَّهِ یعنی بِالتَّورَاتِ وَالْإِنجِينَ ان کی طبیعت ناساد ہے آپ کس سے ان کے لئے ورد پڑھیں تورات سے اور انجیل سے اچھا یہ بات آئی امام شافی ان کا ایک باب ہے جواز اجازت دعا لینے کی یہودیوں سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم یہودیوں سے دعا لے سکتے ہیں کوئی ورد لے سکتے ہیں کوئی ذکر لے سکتے ہیں وہ اس جواز میں کہ ہاں تم لے سکتے ہو یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جنابِ عبا بکر نے اس کو کہا تھا اور جنابِ عائشہ دیکھ رہی تو انہوں نے پڑھی یہ اثر تھا یعنی ان کے ہاں جائز ہے اہلِ سنت کے ہاں جائز ہے کہ آپ کسی یہودی سے دعا لیں اور آپ کا مریض ہو اس پہ پڑھے اور اسے شعبہ مل جائے اور رسول و خدا کیا فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا جو یہودیوں کے پاس گیا اتنا اثر تھا عالمِ اسلام میں یہودیوں کا ان کے پاس جاتے تھے ان سے مشورِ لجد اس سے بڑی عجیب بات کتابِ کنزل امات جلد دسوان صفحہ نمبر دو سو تئیس سننِ دعوت جلد دو صفحہ ایک سو اسی کچھ ایسے یہودی جو بعد میں مسلمان بنے اور انہوں نے کتنی احادیث نقل کی دیکھئے حدیث منعِ حدیث تھا خلافت کی دور میں حدیث کو منع کر دیا کچھ لوگوں کو اجازت تھی حدیث نقل کرنے کی اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور جیسے آپ مجلس سنکے گئے اور گھر میں گئے اور آپ نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے اگر اس زمانے میں کوئی کسی صحابی سے یا کسی سے رسول خدا کی حدیث سنتا اور گھر میں جا کر کہتا قال رسول اللہ اس کو پکڑ دیا اس کو شلاغ مالے جاتے تھے اس کو کوڑے مالے جاتے تھے اور جو اصحاب تھے ناقل حدیث ان کو اجازت تھی مدینے میں اگر حدیث نقل کر سکتے تھے لیکن مدینے سے باہر ان کو اجازت نہیں تھے سوال یہ کیوں اجازت نہیں تھے کیونکہ اگر مدینے سے باہر جاتے نبی کے فرامین کو بتاتے اور نبی کے فرامین بتاتے سوال پائدہ ہوتے اور سوال پائدہ ہوتے لوگ جواب اسی سے پوچھتے ہیں جو عالم ہو اور عالم تو مدینہ میں فارضی میں ایک مثال کہتے ہیں کہ مسئلہ ہو اور اس مسئلے کا جواب نہ ہو تو صورت مسئلے کو پاک کر دو کیا مطلب ایک بورڈ پہ میں نے ایک سوال لکھا سوال کا مجھے جواب نہیں آتا تو آپ کو اس کو ہی مٹا دو نہ سوال رہے گا نہ کوئی جواب کے پیچھے جائے گا تو انہوں نے ایسا لوگوں کر دیا کوئی سوال ہی نہ کرے لوگوں کے ان جمعات ذہنی کے سیکتیں جمعات ذہنی آج یہ جمعات آپ کے ذہنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے آج مسئلہوں نے جمعات سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے صحابہ پہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے جنگیں ہوئیں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے جنگ سفین ہوئی ہزاروں لوگ مارے گئے تم بات نہیں کر سکتے جنگ جمل ہوئی اتنے نبی کے معاملے والے مسئلہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اجازت نہیں ہے اور عجیب بات ہے یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ کے صحابی گمراہ ہو سکتے عیسیٰ کے صحابی گمراہ ہو سکتے رسول خدا کی کیوں نہیں ہو سکتے یہ کون سی لوجک ہے یہ کون سی دلیل ہے پھر سور منافقون کے لئے کیا کہو گے منافقون ہوتا ہے اسلام کے بیس میں ہوتا ہے اور صحابی کیسے کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ رہے اور نبی کی کوئی بات نقل کرے کہ منافقین نہیں رہتے تھے مدینہ میں کہ رسول خدا کا چلتے پھرتے نہیں تھے پورا سورہ قرآن پر رہے لیکن جب بڑے ان کی آنکھوں پر پٹنیاں ڈال دیں اور یہ قرآن سے دور ہو جائیں کم از کم اگر ایک جملے پر کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ بتراتی حلوبائیدی میں تمہیں درمیان دو چیزیں گراں وہاں چھوڑ کے جارہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرا حلوبائید چلی آپ نے حلوبائید کو ڈروپ ہی کر دیا لیکن کم از کم کتاب کو بھی تو بس گودی سے پکڑا ہوتا کم از کم کتاب کو بھی صحیح طریقے سے پڑا ہوتا اب سنیے وہ یہودی جو مسلمان بنے یہ کنزل امال جلدس میں بتا چکا دو سو تیس سفا سننے دعوت جلدو سفا بنیٹی قعب الاحبار جس کا میں نے نام دیا یہودی تھا بعد میں کیا بنا مسلمان بنا ابو حریرہ یہودی تھا بعد میں مسلمان وہاب ابن منبع یہودی تھا بعد میں مسلمان بنا عبداللہ ابن سلام اس کو دو شیعہ بوت اچھے طریقے سے ازام کی ہم پر تو ازام ہے نا کہ شیعت کو بنایا کس نے عبداللہ ابن سلام یاد ہے یہ تینوں یاد نہیں ایک یہودی ان کو یاد ہے کہ اس نے شیعہوں کو بنایا لیکن یہ تین بڑے یہودی یعنی آج امام ابو حریرہ کہا جاتا ہے آپ کچھ بات کریں بہت مقدس صحابی ہے ابو حریرہ سے جتنی آدیس ان کی چھے کتابیں ہیں اور ان چھے میں سے سب سے مستند صحیح ہیں سب سے زیادہ روایتیں ابو حریرہ سے یہاں تک تاریخی کتابیں لکھتے ہیں جناب عائشہ نے کہا کہ ابو حریرہ تم اتنی روایتیں نقل کرتے ہو میں نبی کی زوجہ میں گھر میں ساتھ میں نے بھی نہیں سنی اور تم ہم نے کبھی تم کو نبی کے ساتھ اکیلہ بھی نہیں دیکھا تم سب کے ساتھ تھے لیکن باتیں ایسی کر رہے ہو ایسی بات کرے کہ ہم نے نہیں سنی تو انہوں نے جناب عائشہ کی توہین کی وہ جملے میں میمبر پہ بیان نہیں کر سکتا اور اگر ہم میں سے کوئی کرے اسے شاد پھانسی بھی ہو جائے لیکن انہوں نے توہین کی اس کو چھیڑنا نہیں صحابہ نے جو کیا ان کے بیچ میں جو ہوا مشاجرات صحابہ جو تھے ان کو چھیڑنا نہیں یہ جمود فکری ہے کہ انسان کو سوچنے سے روکا جاتا ہماری کتابیں اوپن ہیں ہماری عقیدیں اوپن ہیں آپ آؤ سوال کرو جواب لو چلے جاؤ یہی فکر حلوبائت تھی جس نے شیعت کو زندہ رکھا اور یہی کمال مکتب حلوبائت تھا کہ آج اگر مجلس میں سو لوگ ہیں دنیا دیکھتی ہے دس سال کے بعد یہ پانچ سو ہو جاتے ہیں شیعت کتنی تھی پاکستان میں دن بے دن آپ بڑھ کیوں رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ آپ کے پاس اللہ نے فکر دی ہے عقل دی ہے اور سوال کرنے کی جان